بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو نوزت کیچن آج میں بہت ہی مزیدار سپائسی ایک مکرونی کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور جن بچوں کو یا جن لوگوں کو چکنی پسند ہے تو وہ ایک میں بنا کر کھا سکتے ہیں بہت ہی مزید کی بن کر تیار ہوتی ہے یہاں پر میں نے لیا ایک برطن میں پانی اسے بوائل آنے جو رکھ دیا تھا جب یہ بوائل آگیا تو اس میں ون ٹی سپون نمک اور ٹو ٹی بل سپون میں نے اس میں آئل شامل کر دیا ساتھی یہ میرے پاس ایک پیکٹ مکرونی اسے بھی شامل کر دوں گی تھوڑا سا چلا کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی پانچ سے ساتھ پنٹی میں یہ اچھے سے گل جائے گی پھر اس کو میں کیا کروں گی کہ پانی اس کا نکال دوں گے اور تھنڈا پانی ڈال کے اس کو واش کر لوں گی اور ٹو ٹی بل سپون آئل لگا کے اس کو سائٹ میں رکھ دوں گی یہاں پر لیا ایک کڑھائی اس میں شامل کروں گی ٹو ٹی بل سپون آئل یہاں پر دو انڈے لیا ہے میں نے اس میں شامل کروں گی ون پینچ سالٹ اور ون پینچ انس پر فوٹ کلر شامل کروں گی اس کو اچھے سے پھیٹ لوں گی پھیٹنے کے بعد اس کو میں آئل میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں اچھے سے اب اس کو چلا لوں گی تاکہ یہ پیسیس میں ہو جائیں اس کو اب میں نکال لوں گی اب اسی کڑھائی میں میں شامل کروں گی ٹو ٹی بل سپون آئل جب آئل ہمارے اچھے سے گرم ہو جائے گا اس میں ٹو ٹی بل سپون چوب گالک ڈالوں گی آپ پیسہ میں بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو ایک منٹ فرائی کروں گی اچھے سے خوشبو آنے لگے گی یہ دیکھیں اچھے سے یہ فرائی ہو گیا اب میں اس میں شامل کر دوں گی ایک کپ میرے پاس یہ چوب پیاز ہے یہ شامل کروں گی اور اس کو ابھی فرائی کریں گے سکتے ہیں صرف ہمیں اس کو پیاز کو نرم کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے وہ ہو گیا فرائی اب اس میں میں ایک کپ ٹی مارٹر شامل کر دوں گی اگر آپ کے پاس ٹومیٹو پی رہی ہے تو وہ شامل کر دی جائے اگر نہیں ہے تو دو سے تین ٹی مارٹر کو لے کے بلینڈ کر لی جائے وہ بھی شامل کر سکتی ہیں جب میں ہماری ٹیو مارٹر اچھے سے سافٹ ہو جائے گئے یہ دیکھیں اچھے سے سافٹ ہو چکے اب میں اس میں شامل کروں گے 1 alcool salt 1 alcool red chili powder 1 alcool red chili flax 1 alcool black pepper اس کو اچھے سے چلا لوں گی چلانے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گے ایک کپ میرے پاس شملہ ملچ ہے اس کو کیوب میں کٹ لیا تھا یہ شامل کروں گے اور ایک کپ میرے پاس گاجر تھا اسے بھی میں نے کیوب میں کٹ کیا ہے اس کو بھی اس کو اچھے سے چلا لوں گی اس کو زیادہ نرم نہیں کرنا ہے ذرا کرنچی رکھنا ہے یہ ایک سے دو منٹ میں اسے پکاؤں گے یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ یہ پک چکا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گے یہ جو میرے پاس بند گوبی ہے ایک کپ یہ شامل کروں گی تھوڑا سا اسے بھی مکس کر لوں گی بند گوبی کو زیادہ پکاتے نہیں ہیں صرف میں اس کو مکس کروں گی اچھے سے مکس ہو گیا یہ اب اس میں شامل کروں گی 2 ٹیبل اسپون یہ میں پاس سویا سوہ سے یہ شامل کر دوں گی اور ساتھی یہ میرے پاس 2 ٹیبل اسپون چلی سوس ہے اسے بھی شامل کر دیں گے ساتھی ایک ٹکن کیوب ہے اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اب میں پاس جو بوائل میکرونی تھی اسے شامل کروں گی اور اس کو اچھے سے چلا لوں گی ساری سبزی وغیرہ سب اچھے سے مکس ہو جائے اب اس میں میں چال دوں گی جو میں نے ایک فرائی کر کے رکھے تھے یہ بھی شامل کروں گے اور 2 ایک کو میں نے بوائل کیا تھے اسے یہ بھی شامل کر دوں گی ساتھی میں 3 سے 4 ٹیبل اسپون اس میں 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 نے ٹومیٹو کیچپ ڈالائے سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں میرے پاس یہ دو ہری مرچ ہے موٹی والی اسے بھی شامل کیا ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہری مرچ سے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں ہماری میکرونی کتنے اچھے سے بن کے تیار ہوئی ہے دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگ رہی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی آپ اسی طریقے سے بنائیے آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور اگر آپ کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی